موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان نومان خان دوستو ایک بار پھر آپ کی خدمت میں انتہائی درست اور اہم معلومات کے ساتھ آذر ہوں جس سے آج ہمارے موضوعات یہ ہوں گے توگائے خان جو عثمان بھئی کے ہاں قبائل میں سردار آئے تھے ان کے قبیلوں کو نقصان ہو جائے گا کیا عمر بھئی کے زہر کے لئے علاج مل جائے گا وہ بچ پائیں گے یا وہ شہید ہو جائیں گے کیا نکولا توگائے خان سے اتحاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس سے عثمان بھئی کی ساکھ پر کیا نقصان ہوگا اور عثمان بھئی پر ایک نئی گھات لگائی جائے گی لیکن عثمان بھئی اس سے کساں بچ پڑیں گے اور آخر میں بات کریں گے دندار کے حوالے سے کیا دندار ایک نئی چال کھلے گا یا اپنے آپ کو بچانے کی خاطر کوئی دوسرا رستہ اپنائے گا لیکن اس سے پہلے جو بھائی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کنیوٹکیشن کو آن کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمر بھئی کی شہادت کے حوالے سے جو بہت ساری افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ عمر بھئی شید ہو جائیں گے لیکن ایسا بالکل ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگ تاریخ کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان بھئی کی دوسری بیوی جو کہ مالحن ختم تھی لہٰذا ان کا نہ کوئی بھائی ہے اور نہ ہی اس کی ماں ہیں لہٰذا اکیلہ باپ ہے کیونکہ عثمان بھئی کی اس کے ساتھ شادی ہوگی لہٰذا اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو عمر بھئی کا پیچھے قبیلہ سنبھالنے والا صرف مالحن ختم ہے اور عثمان بھئی کی شادی کی بات یقیناً مالحن ختم سے تو ٹریک نہیں ہو سکتی اس کا باپ جو کہ ابھی مرا نہیں ہے زندہ ہے کیونکہ عثمان بھئی کی شادی جو وہ خود اپنی بیٹی سے کرائیں گے اور تاریخی حوالے سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ عثمان بھئی کی جب شادی ہوئی تھی مالحن ختم کی تو ان کے والد صاحب جو عمر بھئی تھے وہ زندہ تھے لہذا ایک تو یہ ہو گئی بات اور دوسری جانب آپ کو بتا دے کہ مالحن ختم بھی خود جو زخمی ہے لہذا اس کی بھی شادت نہیں ہوگی اور عثمان بھئی کے پاس وہ رہے گی اور عثمان بھئی کی اس سے شادی ہوگی اس میں سے جو اولاد ہوگی اس کا نام اوران خان ہوگا اور عثمان بھئی کی سلطنت کو سنبھالنے میں وہ بہت مدد کریں گے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں نکولا اور تبائی خان کی اتحاد کے حوالے سے یقنا ان دونوں کا اتحاد اس لئے کامیاب ہو جائے گا کیونکہ گہاتو نے جو کمانڈر بھیجا ہے تبائی خان وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ عثمان کی ساکھ خراب کی جائے اور ترکوں کو یہاں سے چلتا بنایا جائے اور ہمیشہ کیلئے اپنا غلام تھیرائے جائے شہنشاہ نے بھی یہی اس کے لئے فرمان جاری کیا ہے نکولا کو کہ ترکوں کا ہر صورت میں خاتمہ کیا جائے اور بہت بڑی مشہور کہاوت بھی ہے دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے لیکن ان اس دونوں میں ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دیں گے اور دونوں اتحاد بھی کر لیں گے تاکہ عثمان غازی کو بہ آسانی شکس دی جا سکیں حیرت سے عثمان غازی کو ایک گھات بھی لگائیں گے جس میں عثمان غازی بہ آسانی نکلنے میں کامیاب رہ جائیں گے غداری کا پھندہ ابھی فی الوقت کم ہو چکا ہے لیکن دوندار جو کہ اب دوبارہ پھر غداری کھرنا چاہے گا تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں آخر میں دوندار کے حوالے سے دوندار کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ اس کا کردار سریز کے آخر تک چلائے جائے گا اب کیوں چلائے جائے گا یہ میں آپ کو اس بات میں کلیر کر دوں دوندار جو کہ غدار کی طرح دکھایا گیا ہے اور اس کو عثمان غازی نے مارا ہے اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے اب اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ دوندار کو پکڑنے کے لیے عثمان بھئی کے پاس ابھی تک تو نہ کوئی مکمل ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس اس کے خلاف شواہد یقیناً عثمان غازی اسے یہ تو جانتا ہے کہ وہ غدار ہے لیکن وہ تب تک اسے نہیں مار سکتا جب تک وہ ثابت نہ کر دیں تاریخ میں جب کہا جاتا ہے کہ دوندار کے حوالے سے تمام در ثبوت عثمان غازی نے اکٹھے کر لیے اور جرگے میں بھی اس کے خلاف فیصلہ آ چکا تھا لیکن دوندار جو کہ بہت ہی اشیار ہے وہ جا کر نکولا یعنی کہ اپنے دوشمنوں کے ساتھ مل چکا تھا اور وہاں سے عثمان غازی کے خلاف پروپر گھنڈے اس سازشیں کرتا تھا جس طرح عثمان غازی نے جب اسے جنگل میں پکڑا تو تمام لوگوں کے سامنے اس کا سر دھڑ سے علا کر دیا تھا یہ تو رہی ایک تاریخ کے حوالے سے لہذا اب آپ تاریخ کے حوالے سے دیکھتے ہوئے ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بزدک یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دوندار جو ایک غداری کے بعد دوسری غداری دوسری کے بعد تیسری لہذا دوندار اب مکمل ایک غدار کے طور پر سب کی نظروں میں تو آ چکا ہے لیکن اس کے خلاف ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملے جیسے ہی اس کے خلاف کوئی ثبوت بڑا حاصل ہوگا تو دوندار یہاں سے رفو چکر ہو جائے گا اور اس قبلے کو چھوڑ کر نکولا یعنی پیتروس یا اس کے حامیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دے گا جیسے یہ تمام بات تو واضح ہو جائے گی کہ نکولا کے ساتھ مل کر دوندار نے بہت ساری غداریاں کی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا تب تک کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آنے کی بان